آپ اپنی نکتہ نظر نہیں پیش کر سکتی تو اس کو آپ کیا کہتے ہیں میں اس کی برپور مضمت کرتا ہوں کہ جس طرح اسلامباد میں یا پنجاب میں جتنی بھی علاقوں میں ایک پرامن احتجاج کیا جا رہا تھا اور اس پرامن احتجاج کی بنیاد پہ جو اے نا پرچی ہوئے ہیں پرچی ہوئے ہیں تو میں صرف یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ بتایا جائے کہ یا تو آئین ماطل ہے بتایا جائے کہ ملک میں کوئی قانون نہیں کوئی آئین اور قانون نہیں ہے جنگل کا قانون ہے جس کے پاس طاقت ہے وہ اس ملک کا سب کچھ کرے گا یعنی مجھے اب سوچ یہ ہے کہ جب تاریک انصاف کوئی جلسہ کرتی ہے جب کوئی پروگرام کرتی ہے تو وہاں دپا ایک سو چوارش لگاتی ہے میں پوچھنا چاہتا ہوں لامالیچر صاحب بھی ادھر بیٹے ہیں آپ بتائیں کہ دپا ایک سو چوارش اور پھر آپ جو ہے نا مجھے بتایا گیا جو اسمبلی کی رولز ہیں سپیکر صاحب میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اسمبلی کی رولز ہیں کہ جب کسی امین اے کو گرفتار کیا جائے گا تو سب سے پہلے سپیکر سے اجازت لی جائے گی تو پنجاب میں جو ہمارے امین اے اس کو گرفتار کیا گیا تھا کہ آپ کے نوٹس میں لائے گیا کیا آپ سے پوچھا کیا کیا اس اسمبلی کا کیا یہ اسمبلی اس طرح چلے گی اس کی بنیادی ہو جائے کہ سپیکر صاحب آپ کی اوپر زیادہ رسپانسیبلیٹ آتی ہے جب ہمارے اپوزیشن لیڈر اور امین اے اس کو گیٹ پہ روکا گیا اس وقت آپ کو اس کی اوپر برپور ایکشن لینا چاہیئے تھا اگر اس کی اوپر آپ ایکشن نہ لے تو پھر تو اس اسمبلی کا کوئی وجود ہی نہیں ہے یہ اسمبلی تو میں مجھے تو ابھی لگ رہا ہے کہ اسمبلی اس طرح لگ رہی ہے کہ ایٹی فائو کی جو سے پہلے جو مجلس شورہ تھی اس سے بھی کمزور ہو گئی ہے دپاہ ایکس چوالیس جوہنہ جواز بنا کے ہمیں جوہنہ جلس جلوس نہیں کرنی دیا جا رہا سن میں ہم نے جلسہ کرنا چاہا ہم نے جلسہ کرنا چاہا کہ ہم سن میں جلسہ کرنا چاہتے ہیں بلاول بٹو صاحب تو ماشاءاللہ بڑی بڑی تقریریں کرتے ہیں بڑا بڑا اپنے آپ کو جمہوری لیڈر کہتے ہیں لیکن ہمارا ایک جلسہ اس سے برداشت نہیں ہو رہا بھئی ہم کون سا الیگل کام کر رہے ہیں ہم کون سا غیر قانونی کام کر رہے ہیں ہم تو پبلک تک اپنا نکتہ نظر پہنچانا چاہتے ہیں پیپل پارٹی جلسے کرے سن میں کراچی میں کوئی مسئلہ نہیں سن میں جلسے کرے کوئی مسئلہ نہیں تریکی صاحب جلسے کرے تو اس کی اوپر تپا ایک سے چھواری اجازت نہیں دیتی کیا ہم اس ملک کی شہری نہیں ہیں کیا ہمارا یہ حق نہیں ہے کیا آئین اور قانون ہماری حق نہیں دیتا کہ ہم اپنے ملک میں اپنی بات لوگوں کو ٹک پہنچا کر سکیں ہم نے تو صرف اتنی بات کیے کہ جو یہ الیکشن ہوا ہے یہ بترین رگ الیکشن ہوا ہے اس میں عوام کی منڈیٹ کو بری طرح پعمال کیا گیا ہے جب اتنی بری اور یہ چھوڑیں میں پوچھنا چاہتا ہوں کراچی کی جتنی ہے میں نے اس سے پوچھے اپنے گھر والوں سے پوچھے کہ کیا یہ ہے میں نے اس سے یہ ریجیکٹیڈ لوگ ہیں جو کراچی سے بیٹھے ہیں جو اسلامبات سے بیٹھے ہیں جاتت جل وہ لوگ بیٹھے ہیں جو کہ ریجیکٹیڈ لوگ ہیں ادھر اسمبلی میں بیٹھے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ماں بتائے آپ ادھر جو ہے نا ہاری ہوئی لوگ ہاری ہوئی لوگ ہم بت کرے یہ جو ادھر پیٹے ہیں میں پنجاب دویجن کی پوچھنا چاہتا ہوں سارے آپ جو ہاری ہوئے ہیں آپ ہاری ہوئے ہیں اور آپ کہتے ہیں شرم کرنا چاہیے میں پوچھنا چاہتا ہوں ہم کیا کہتے ہیں یہ ہمارا قانونی اور آئینی حق ہے ہم جلسی جلوس کر لیں اور میں پوچھنا چاہتا ہوں انشاءاللہ ہم کراچی بھی جائیں گے ہم لاہور بھی جائیں گے پنجاب بھی جائیں گے روکو تو روک سکو تو روکو دیکھیں یہ آپ یہ ملک آپ کی یہ ملک نے چلنا ہے قانون اور آئین کے مطابق چلنا ہے اگر آپ قانون اور آئین کو جو ہے نا ثبوتاش کریں گے تو آپ کو اس کی جات نہیں دیں گے ہمیں پتہ ہے اور دوسری بات جو اس وقت آپ سب سے بڑا ظلم کر رہے ہیں کہ ہمیں جلسی بھی نہیں کر دے دے رہے ہیں دفعہ 144 لگا رہے ہیں ہمارے اوپر پرچے کٹ رہے ہیں اس نے کیا جرم ہے کہ اس نے اسلام آباد میں جلسہ کیا سپیکر صاحب میں آپ نہیں پروٹیکٹ کرنا ہی کیا یہ ہمارا چیرمین ہے ایک لیگل بیگراؤنڈ سے تعلق رکھ رہے ہیں تو ایک تو ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ اگر ہمیں اس طرح ہمارے ساتھ رویہ رکھا گیا تو یہ اس سے منی نہیں چلے گی اگر آپ ہمیں بولنی نہیں دیتے پبلک میں ہمارے خلاف جو ہے نا جتنی جتنی پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے اور ابھی مہی کا مہینہ آ رہا ہے یہ پھر جو نو مہی نو مہینی کریں گے میں کہتا ہوں جی جتنا تم نے رونا رو لیا جتنا تم نے اپنا نیٹو اٹھا لیا عوام نے آٹھ پروری میں آپ کے اس نیٹو کو زمین بوس کر دیا ہے عوام نے پیس اللہ کر دیا ہے کہ تم جو تم جو کہہ رہے تھے وہ جھوٹے کمیشن بنائے کمیشن بنائے جوڈیشن کمیشن بنائے اور اگر آپ چاہتے ہیں تو چاروں صوبوں کی چیپ جسٹس کو وہ اس کمیشن کا حصہ بنائے انصاب کا تقاضی سامنے آ جائے گا جو بھی زمدار ہے اس کو سزا دینے چاہیے یہ جو کچھ کر رہے ہیں ایک میٹ گا رہا ہے میں اس لیے کہہ رہا ہوں یہ کون پریشان کر رہا ہوں میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ میں مطالبہ کرتا ہوں پھر سے کہ نو مائے کی اوپر جوڈیشن کمیشن بنائے جائے اور جو بھی ریسپانسبل ہو اس کے خلاف ایکشن لیا جائے تو ہم پارلیمنٹ کو مضبوط دیکھنا چاہتے ہیں ہم چاہتے ہیں